ہائے فرینڈز اسلام علیکم یور واشنگ ٹیکنیکل واج بھائی اور ہم اسکر علی دوستو آج جو فون آپ کے لئے لے کر رہے ہیں وہ ہے جی اوپو رینو تو اس فون کے ہم انباکسنگ کریں گے دیکھیں گے کیا اس فون میں نیا خاص تو اوپو نے یہ بلاسٹ کر دیا ہے تو دیکھیں گے کیا واقعی یہ بلاسٹ ہے یا نہیں کیا یہ فون آپ کو بائے کرنا چاہیے انہیں سب کچھ بتائیں گے اس ویڈیو میں تو کچھ دیر ہو گئی ہمیں اس فون کو انباکس کرنے میں اس فون کا کیمرا کافی اچھا سننے میں آ رہا ہے تو کیمرا سیمپلز بھی کافی سارے مل جائیں گے آپ کو تو ویڈیو کمپلیلی دیکھیں اگر چینل آپ نے نہیں کیا سبسکرائب تو جلدی سے کر لیے چینل کو سبسکرائب بیل ایکن کو بھی ہون کر دیے تاکہ لیٹس ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو جلدی سے ملتی رہیں گی سو نیو فون کے ساتھ کرتے ہیں اسٹارڈ جی دوستو تو یہ آپ کے سامنے باکس ہے اوپو رینو کا تو کافی دیر لگا دی مہربان آتے آتے تو کافی دیر سے ہمارے پاس یہ پہنچا ہے فون تو سامنے کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑی لائن دی گئی ہے یہ رینو کا کچھ ڈیزائن سا بنایا گیا اوپو رینو لکھا ہوا ہے اور خاص لکھا نہیں ہویا مینشن کیا گیا ہے ایٹ جی بی ریم ملتی ہم اس میں ایٹ ون ٹوینٹی ایٹ جی بی انٹرنل سٹوریج کے ساتھ یہ فون ملے گا کلر اس فون میں ملتا ہے جیٹ بلیک ٹائم ہمارا بہت سارا ویسٹ ہو گئے ہم اور ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے جلدی سے باکس کو ہم کر لیتے ہیں اوپن پرائز فون کی لانچ کی گئے پاکستان میں سیونٹی تھاؤزن روپیز آفیشل پرائز دسکاؤن کر کے آپ کو کافی کم مل جائے گا یہ فون تو باکس کو تقریبا ہم نے اوپن کر لی آئے تو باکس پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے فون فون کی ہم بات کریں گے بعد میں باکس کانٹینٹس دیکھ لیتے ہیں تو کوئی گائیڈ لائن مل جاتی ہے یہاں پر سب سے پہلے باکس میں اس کے بعد یہاں پر کافی مینٹین کیا گیا ہے اچھے سے اوپو کے باکس کو تو چینجنگ کافی زیادہ ہے چارجنگ کیابل اس فون میں مل جاتی ہے ٹائپ سی والی تو یہ کافی اچھی چینجنگ کی ہے اوپو نے یہاں پر ہمیں ایک کیس مل جاتا ہے جو کہ ہارڈ سا کیس ہے چارجر اس فون میں ملتا ہے ریٹنگ دیکھ لیتے ہیں فائی وارڈ فور ایمپیر کا تو یہ ووک چارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے فون فونس دیکھ سکتے ہیں اس فون میں تو آپ کو ائرپورٹس کی طرح لگیں گے تو کافی اچھی لک بنائی گئی ہے اور سمیلی ٹیٹر ٹول بھی مل جاتا ہے فون کا فرسٹ لک دیکھتے ہیں یہاں پر ریپر ریموو کر لیا ہے تو فون کافی انٹرسنگ ہے بیک سائیڈ پر تو بیک سائیڈ سے کافی فون میں لک چینج کی گئی ہے دوستو اوپو بھی اپنا کمال دکھاتا ہو رہا ہے تو کیمرہ کا ڈیزائن بیک سائیڈ سے پمپ یہاں پر آپ کو کوئی نہیں ملے گا بیک سائیڈ اس فون میں گلاسی دی گئی ہے اور شائننگ بھی آپ کو کافی اچھی مل جائے گی تو یہ فون کا کلر بھی آپ کو ڈیوال شیڈ دے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گری شیڈ اور بلیک شیڈ بھی آپ کو کافی سارا مل جائے گا بیک سائیڈ پر آپ کو کیمرہ ملے گا 48 میگا پکسل کا مین کیمرہ 1.7 اپرچر کے ساتھ سونی کا سنسر لگایا گیا ہے آئی ایم ایکس 586 سیکنڈ کیمرہ اس فون کا 5 میگا پکسل ہے ڈیپ سنسر کے لئے 2.4 اپرچر کے ساتھ سارک فن کیمرہ میں اس کا آپ کو فلیش نظر آئے گا کیمرہ کے نیچے آپ کو چھوٹا سا ڈیزائن ملے گا اور اپو رینو کی برینڈنگ مل جائے گی اس فون میں لگائے گا یہ 3765 ایم ایچ کی تو یہاں پر بیٹری کے معاملے میں تھوڑا کم ہی دیا گیا ہے بیٹری 4000 یا 4000 سے اوپر ہونی چاہیے تھی سائٹ پر اس فون کے پاور لاک آن لاک بٹن مل جاتا ہے لیکن ڈیزائن والا بٹن فریم اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایلیمونیم فریم دیا گیا اس فون میں تو یہ کافی ڈیوریبل سا بنا دیتا ہے آپ کے فون کو اوپر کی طرف دیکھیں اس فون میں آپ کو شارک فن کیمرہ مل جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پاپ اپ یہاں پر ختم کر دیا گیا ہے سم ٹرے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیول سم سلوٹ ہی ملے گی اس میں کوئی کارڈ کا اپشن نہیں لگایا گیا ڈیولیم کی روکر بھی اپ اینڈ ڈاؤن یہاں پر مل جاتے ہیں لاب سائٹ پر نیچے کی طرف دیکھیں تو 3.5 ایم ایم کا آڈیو جیک مل جاتا ہے مائک مل جاتا ہے اس کے بعد چارجنگ پورٹ اور سپیکر کے لیے دیکھ سکتے ہیں ڈیول سائٹ آپ کو نظر آئے گی سپیکر کافی پاورفل ہونے والا ہے فون کو مون کر لیتے ہیں یہاں پر فون کو ملے کمپنیلی سیٹ اپ کر لیا ہے اور فون کے فرسٹ لوک کی آپ بات کریں فرنٹ سائٹ پر فرنٹ سائٹ پر آپ کو کوئی نوز ٹکنالوجی نہیں ملے گی نہ ہی کوئی بیزلز والی ٹینشن ملے گی آپ کو دیکھ سکتے ہیں کلیر کٹ آپ کو فل سکرین کا مزہ دیکھنے کو مل جائے گا یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کافی انٹرسٹنگ کلرز مل رہے ہیں آرک فن کیمرہ دیا گیا ہے فرنٹ کیمرہ یہاں پر 16 میکا پکسل کا ہے ساتھ ہی فرنٹ فلیش بھی مل جاتا ہے اور بیک سائٹ کا فلیش بھی یہی پر ہی اویلبل ہے بیک سائٹ پر دسپلے کی بات کریں 6.4 انچ کا دسپلے ملتا ہے لیکن ایمولد دسپلے ملے گا تو کلرز آپ کو کافی پنچی سے نظر آئیں گے اس فون کا دسپلے ہمیں ملے گا ایچٹی پلس دسپلے ایکسل ٹینشٹی اس فون میں مل جائے گی 402 ppi اور اس فون کی سب سے ایمپورڈنٹ بات آپ کو بزانا چاہوں گا اس فون کے دسپلے میں پروٹیکشن ہمیں ملتا ہے کافی ڈیوریبل کورننگ گوریلا گلاز 6 کا پروٹیکشن ملتا ہے لیٹسٹ ہے سب سے زیادہ جو کہ اس ٹین پلس میں بھی یہی پروٹیکشن ملتی ہے تو یہاں پر اس فون کی تعریف کرنا تو بنتی ہے ایسا سافٹر مل جاتا ہے انڈرائیڈ 9.0 پائے کے ساتھ آتا ہے فون اپریٹنگ سسٹم کلر اس 6 کے ساتھ ورک کرے گا چپ سٹ اس فون میں پروسیسر جو لگایا گیا وہ کافی اچھا لگایا گیا ہے سناپ ڈریکن 710 جو کہ آپ کو کافی ریال می 3 پرو میں اور کافی فونس میں آپ کو دیکھنے کو ملا اوکٹاگور پروسیسر دیا گیا ہے کافی اچھا پروسیسر ہے جی پی اس فون میں دیا گیا ہے ڈینو کا 616 اس فون میں دی گئی ہے 156.6 mm اس کے بعد ویرث اس فون میں چھوڑائی دی گئی 74.3 mm تکنس کی تو 9 mm موٹائی دی گئی تو ان کا فنگر پینٹ اور فیس ایڈی ٹیسٹ کریں گے سکیننگ میں کافی فاسٹ ورک ہے لیکن یہاں پر ہم چیک کریں گے تو یہاں پر دوستو کافی زیادہ فاسٹ ورک دیا گیا ہے تو اے ففٹی سے بھی کافی زیادہ فاسٹ دیا گیا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ ورکنگ بہت زیادہ فاسٹ دی گئی ہے تو یہ انگر پینٹ کے معاملے میں انڈر ڈسپلے فنگر پینٹ یہاں پر بہت اچھا ورک کر رہا ہے یہاں پر اوپو رینو میں فیس ایڈی کا معاملہ یہاں دیکھ سکتے ہیں تو فیس ایڈی میں یہاں دیکھ سکتے ہیں شارک فن کیمرہ اوپر آیا اور فیس ایڈی انلاک ہو گئی لیکن تھوڑا سا ٹائم لگا دیکھ سکتے ہیں آپ فون سے اگر کمپیر کیا جائے پوپ اپ کے ساتھ تو ان کے اس نسبت سے یہ کافی زیادہ فاس دیا گیا ہے کیمرہ ٹیس ایڈی میں کرتے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے اپشن مل جاتے ہیں فوٹو موڈ پوٹریٹ موڈ ویڈیو موڈ میں مل جاتا ہے فور کے ریکارڈنگ ہم کر سکتے ہیں اس فون میں تو یہ کافی اچھا اپشن دے دیا گیا ہے اس میں اور یہاں پر ہم اگر 48 میگا پکسل میں فوٹو لینا چاہتے ہیں تو سیٹنگز پر جا کر ہمیں 48 میگا پکسل انیبل کرنا پڑے گا ایمپنز دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ آویلبل ہے یہاں پر فوٹوز میں نے کافی لی ہیں لائٹنگ موڈ میں ڈی لائٹ میں یہ فوٹو نہیں لے سکا میں لیکن پھر بھی دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ جو ہے کافی زیادہ امپریسیو ریزلٹ دیا گیا ہے کالرز کو بھی بہت ہی اچھے سے کیپچر کیا ہے نیچرال کالرز دیکھ سکتے ہیں اس میں تو اس میں کوئی اے آئی موڈ میں نے اوپن نہیں کیا تو پکسل دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ وائڈ دیئے گئے فرانٹ کیمرہ کی بات کریں فرانٹ کیمرہ 16 میگا پکسل کا ہے تو یہاں پر آپ فوٹوز دیکھیں تو فوٹوز کے معاملے میں کلیرنس اچھی دی گئی ہے لیکن پوٹریٹ موڈ میں اگر فوٹوز لیں گے تو یہاں پر آپ کو بیک سائٹ پر تھوڑی کلیرنس پوٹریٹ کی کافی کم ملنے والی ہے بلار آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو لاسٹ میں بات آ جاتی ہے ریکمینڈیشن کی تو ریکمینڈیشن آپ کو دینا چاہوں گا یہ فون اوورال کیمرہ کے حساب سے لک انڈ ڈیزائن کے حساب سے اوپن ایک نیا لک دیا ہے اور بہت زیادہ اچھا فون دیا گیا ہے کیمرہ کے حساب سے پروفارمس کے حساب سے بھی یہ فون کافی اچھا ہونے والا ہے پروسیسر بھی کافی اچھا لگایا گیا ہے تو اوورال آپ کو ڈیریکٹلی بتانا چاہوں گا آپ اس فون کو بائے کر سکتے لیکن تھوڑی سی پرائز یہاں پر خواہی رکھ دی گئی ہے اگر پانچ آزار یہ فون کم ہو تو بہتر ہو جائے گا یہ ریکمینڈیشن ہے آپ یہ فون بائے کر سکتے آپ کی کیا ریکمینڈیشن اس فون کے بارے میں آپ کو کیا اچھا لگا اس فون میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا ویڈیو کیسے لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا اگر اچھی نہیں لگی تو ڈس لائک کر دیجئے گا نیکس ویڈیو کے لئے چاہتا ہوں میں آپ سے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت